نکاح یہ انسان کی فطری ضرورت ہے فطری تقاضہ ہے اس تقاضے کے اندر کوئی چیز آر نہیں بن سکتی ہے انسان پڑھا لکھا ہے انسان جاہل ہے انسان دولت مند ہے انسان فقیر ہے انسان کسی برادری کا ہے انسان کسی چھوٹی برادری بڑی برادری کا جبکہ دین اور شریعت کے اندر چھوٹی بڑی برادری کا کوئی تصور بھی نہیں لیکن کسی بہتوار سے آپ تفریق کرنا چاہیں میرے بھائیوں نکاح ایسا رشتہ ہے جو کوئی تفریق دیکھنا نہیں چاہتا ہے فطری طور پر یہ تقاضہ ہے اسے کہ اسے ایک بیوی کی ضرورت ہے ایک بیوی کو خاتون کو ضرورت ہے کہ اسے شوہر چاہیے یہ تقاضہ اللہ تعالیٰ نے اسی اعتبار سے دین اسلام میں رکھا ہے کہ کوئی بھی رکاوٹ اس کے راستے میں نہ آنے پائے نہ کوئی رسم و رواج نہ کوئی رسم اور طور طریقہ اس کے بیچ میں آڑ بن کر کے حائل ہو نہ کوئی منکر راستے میں آ جائے نہ کوئی ریت آ جائے نہ کوئی روایت آ جائے نہ کسی کسی کے علاقے کسی کسی کہیں کے کلچر کی کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے بلکہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کو ایسا رشتہ بنایا ہے جسے صرف اور صرف دو بنیادوں پر قائم کیا ہے وہ بنیاد کیا ہے ایک دین کی بنیاد ہے عقیدے کی بنیاد اور دوسری بنیاد ہے اخلاق اور کردار کی دین اور اخلاق اگر کسی رشتے کے اندر موجود ہے تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی کہ اس کے راستے میں مال کی رکاوٹ پیدا کی جائے رسم و رواج کو لائے جائے برادری کو لائے جائے اونچ نیچ کی باتیں کہی جائے ملک اور وطن کی تفریق کی جائے ایسی کوئی رکاوٹ نکاح کی راستے میں نہیں آنی چاہیے تو نکاح کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی ہی عجیب و غریب نعمت بکی شکل میں ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے آپ غور کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اس فطری تقاضے کو مکمل کرنے کے لئے نکاح جیسا رشتہ شریعت میں نہیں عطا فرماتا تو بھلا ہم اپنی فطری ضرورت کہاں سے پوری کرتے ہمیں وہ سکون کہاں سے حاصل ہوتا ہماری وہ ضرورت کہاں سے پوری ہوتی جس کا تقاضہ ہماری فطرت کرتی ہے ہمارا مزاج کرتا ہے ہمارا نفس کرتا ہے اس تقاضے کو پورا کرنے کے لئے سہرسی بات ہے اگر حلال راستہ نہیں ہوتا تو حرام راستے کی طرف ہم جاتے زناکاریاں ہوتیں بدکاریاں ہوتیں فہاشی کا بازار گرم ہو جاتا سہرسی بات ہے